السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفاء و سلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد محترم دینی و اسلام بھائیو نوجوان ساتھی و بزرگو آج کے اس درس میں انشاءاللہ سلام کے حوالے سے دو باتیں آپ سے کرنی ہے حیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّ جِبْرَيْلَ يَقْرَأُوا عَلَيْكِ السَّلَامِ کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ جبرائیل علیہ السلام نے تم پر سلام عرض کیا ہے یعنی تم کو سلام کا ہے حیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حیرت جبرائیل علیہ السلام کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں وَعَلَيْهِ السَّلَامِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ اسی مفہون کی ایک دوسری حدیث ہے یہ ایک شخص کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میرا سلام عرض کرنا کہنا کہ میرے والد نے آپ کو سلام کہا ہے تو وہ گئے اور نبی کریم علیہ السلام کو جو ہے کہا کہ میرے والد نے آپ پر سلام عرض گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وَعَلَيْهِ السَّلَامِ وَعَلَىٰ عَبِيْكَ السَّلَامِ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پر بھی سلامتی ہو اور تمہارے والد محترم پر بھی سلامتی ہو میرے بھائیو اس کے علاوہ اس مفہوم کے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جن کو دیکھنے کے بعد دو باتیں معلوم ہوئی سلام کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی شخص جو موجود نہ ہو جو غائب ہو تو کسی کے ذریعے سے اس تک سلام پہنچانا یہ کیا ہے یہ مستحب ہے اسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہمارے گاؤں کا ہے اور وہ ہمارے گاؤں جا رہا ہے تو ہم اس کے ذریعے سے اپنے امی ابو یا جو رشتے دار ہیں ان تک کیا ہے سلام پہنچا سکتے ہیں یہ کیا ہے مشروع عمل ہے اور یہ مستحب ہے یہ کیا ہے مستحب عمل ہے ایسا کرنا جائز ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اب ایسے سلام کا آدمی جواب کیسے دیں ایک ایسا آدمی سلام کیا جو موجود نہیں ہمارے پاس اور اس نے کسی کے ذریعے سے ہم کو سلام کا ہے تو اب اس کا جواب کیسے دیں ایک ہوتا ہے کہ سامنے سے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہم نے جواب دیا وَعَلَيْكُم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو ہمارے پاس ہمارے سامنے ہی نہیں بلکہ وہ غائب ہیں تو اب اس کے سلام کا جواب کیسے دیں تو اس حدیث کو دیکھنے کے بعد یا اس مفہوم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد علماء کرام نے کہا کہ جواب ایسے دے گا کیا جواب دے گا وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بات بہت عام ہے لیکن چونکہ ریپلائی نہیں ہوتا ہے نا بار بار ہمارے سامنے ایک آدمی آتا ہے ہم سے ملاقات کرتا ہے سلام کرتا ہے ہم سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن اب چونکہ یہ چیز مطلب وقتن فوقتن ہو جاتی ہے اس وجہ سے آدمی کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے تو یہ دو بات ہیں آج کے درس میں ہم یاد رکھنی ہے کہ ہم کسی کے ذریعے سے کسی کو سلام کریں یہ مستحب عمل ہے اور جب کسی کے ذریعے سے ہم تک کسی کا سلام پہنچے تو اس کا جواب اس طریقے سے دیں وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دو باتیں معلوم ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو کہنے سننے سے عمل کے توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ